مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے ریاست کا درجت چھین لیا تھا اس موقع پر مودی سرکار نے متنازع اقدام کے خلاف مضاحمت روکنے کے لیے ریاستی طاقت کا غیر انسانی استعمال کیا مقبوضہ وادی میں مظاہرے روکنے کے لیے ہزاروں اضافی فوجی اہلکار وادی میں پہنچائے گئے وادی کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیا گئے مودی سرکار کے تمام تر ہتکنڈوں کے باوجود کشمیری نوجوان سڑکوں پر نکل آئے بھارت مخالف تحریک میں نہیں جان پڑ گئی قابض فوج نے چند ہی روز میں ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقل کر دیا وادی میں بھارتی فوج کے مظالم دنیا سے چھپانے کے لیے انٹرنیٹ سروس منقطع کر دی گئی جبکہ مقام اخبارات کے اشاعت روک دی گئی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے پر بھارت کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اقوا میں اتحدہ سمیت مختلف عالمی فارنس پر مسئلہ کشمیر کو برپور انداز میں اجاگر کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے رحیم یار خان میں مندر پر ہونے والے حملے کا نوٹس لے لیا ہے سوشل میڈیا پر رحیم یار خان میں واقعے مندر پر حملے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ریپورٹس کے مطابق مندر پر حملے کا واقعہ رحیم یار خان کی گاؤ بھونگ میں پیش آیا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاتھیوں سے مسلح افراد مندر میں توڑ پوڑ کر رہے ہیں اور نارے بھی لگا رہے ہیں امبر قومی اسملی رمیش کمار نے میڈیا ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دو درجہ سے زائد افراد نے صدھی ونیاک مندر پر حلہ بولا وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کے جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم آفس نے اس افسوسناک واقعے کا نوٹس لے لیا ہے دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے بھی ہندو مندر پر حملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی پی کو نوٹس جاری کر دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سویل آرمڈ فورسز تائینات کی جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے غور کیا گیا اجلاس میں وفاقی حکومت پنجاب، بلوچستان، جمہو کشمیر اور قلگت بلتستان سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور مذہبی ہمانگی کو فروغ دینے کے لیے اختامات کیے جائیں حساس علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اختامات کیے جائیں گے وفاقی حکومت امن و امان کے حوالے سے تمام وسائل مہیا اور سہولیات فراہم کرے گی امن و امان کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی دار الحکومتوں کا دورہ بھی کریں گے بھارت نے کرونا وائرس وبائی مرض کے درمیان کشمیر میں محرم کے جلوسوں پر تین دہائی پرانی پابندی ختم کر دی ہے ایرانی بین القومی خبرصائد آرے کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں نئی دیلی نے محرم کے جلوسوں پر تین دہائی پر پرانی پابندی ختم کر دی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں نے ہمیشہ خواہش کی ہے تاہم پابندی ہٹانے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے تمام سماجی اور مذہبی سرگرمیاں روک دی گئی ہے اور اس سے لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے مزید تفصیلات سے معلوم ہوا ہے کہ جب سے 1989 میں کشمیر میں بھارتی حکمرانی کے خلاف مسلح مضاحمت شروع ہوئی نئی دیلی نے محرم کے جلوسوں پر پابندی آئیت کر دی کہ یہ جلوس آزادی کے حامی تنظیمیں بھارت مخالف جذبات کو بڑکانے کے لئے استعمال کر سکتی ہے جبکہ عدالت میں چیلنج کیے جانے کے باوجود بھی پابندی پر قرار رہی تاہم یہ ایک حیرت انگیز اقدام ہے کہ نئی دیلی کی انتظامیہ نے اس سال پابندی ختم کر دی یہی وجہ ہے کہ تعریف سے زیادہ اس فیصلے پر تنقید کی گئی ملک میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس دوران پنجاب میں بھت کے روز کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 4.5 فیصد رہی ریپورٹ کی مطابق راول پنڈی میں کیسز کی شرح 17.1 فیصد رہی جو کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے دوران صوبے کے تمام شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں عداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیلٹا ویرینٹ پنجاب میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور کیسز کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک شرح سے بڑھ رہی ہے بدھ کو جاری ہونے والے عداد و شمار کے مطابق متعدی بیماری لاہور میں 5.8 فیصد فیصل آباد میں 4.6 فیصد اور ملتان میں 4.2 فیصد کی شرح سے پھیل رہی ہے عداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 934 نئے کیسز اور 21 اموات ریپورٹ ہوئی نئے ریپورٹ ہونے والے کیسز میں لاہور میں 455 مریض سامنے آئے اور یہ تعداد موجودہ لہر کے دوران سب سے زیادہ ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق پنجاب میں کیسز کی مجبوعی تعداد 3.69.321 تک پہنچ چکی ہے عراق میں مقاومتی گروہ نے امریکی فوجی قافلے کو نشانہ بنائے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس فوجی کاروان کو جس میں جنگی ساز و سامان اور اسلحہ تھے جنوبی عراق کے زیقار صوبے میں نشانہ بنایا گیا ریپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے کانوائی پر شہر انناسریہ کے البدہ موڑ کے قریب حملہ کیا گیا اقتوار اور پیر کو بھی عراق کے صوبے قادسیہ اور بابل میں امریکیوں کے چار قافلوں کو نشانہ بنائے گیا تھا عراق میں امریکی فوجی اڈو اور کاروانوں پر حملے روز کا معمول بن چکے ہیں عراقی عوام جماعتیں اور تنظیمیں اپنے ملک سے امریکیوں کے انخلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس ملکی پارلیمنٹ بھی اس سلسلے میں ایک بل منظور کر چکی ہے افغانستان میں طالبان اور افغان فوج کے درمیان پرتشدد جڑپ کے واقعات کے سبب امریکہ نے پاکستان سے افغان مہاجرین کے لیے سرحدے کھولنے کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق مہکمہ خارجہ کے ایک سینئر احدیدار نے افغان شہریوں کے لیے نئی امریکی مہاجرین پالیسی کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ضروری ہوگا کہ پاکستان اپنی سرحدے افغان مہاجرین کے لیے کھولی رکھے امریکی مہکمہ خارجہ نے پاکستان کے علاوہ ترکی سے بھی کہا ہے کہ وہ افغانیوں کو امریکہ میں دوبارہ آباد ہونے سے قبل چودہ ماہ تک ملک میں رہنے کی اجازت دے تاہم پاکستان ایسا کرنے سے گریزہ دکھائی دیتا ہے انیس سو اناسی کے بعد سے پاکستان لاکھوں افغانیوں کی مذبانی کر چکا ہے اور تیس لاکھ سے زائد مستقل طور پر ملک میں آباد ہے پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ زیادہ مہاجرین رکھ سکے حزباللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے واضح کیا ہے کہ حزباللہ لبنان خانہ جنگی کے جال میں نہیں پسے گی حزباللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے خلدہ میں رونما ہونے والے حالیہ واقعات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ حزباللہ کے خلاف جنگ کے لیے اسلحہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم ایسے کسی راستے پر نہیں چلیں گے جو دشمن کی خواہش ہے کچھ مسلح ناصر نے جنوبی بیرود کے خلدہ علاقے میں اتوار کو حزباللہ کے رکن شہید علی شبلی کے جلو سے جنازہ کے شرکا پر فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں چار افراد جام بھاق اور دس زخمی ہو گئے تھے حزباللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ حزباللہ کو خانہ جنگی کے جال میں پسانے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن ملک میں خانہ جنگی چھیڑنا چاہتا ہے سید مقاومت نے مزید کہا کہ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں ساتھ حریری کی گرفتاری کے وقت سے ہی لبنان کے خلاف دشمنیوں کی سازشیں شروع ہوئی ہے اور سیہونی حکام بھی جنرل حاجیزادہ کی صلاحیتوں کا اطراف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق سیہونی حکام نے سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کی ایرو سپیس ادارے کے سربراہ جنرل امیر علی حاجیزادہ کی صلاحیتوں کا اطراف کیا ہے میڈرلی اسرائی کے مطابق اسرائیل کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ جنرل حاجیزادہ نے سپاہ پاسدارہ نے انقلاب اسلامی کی قدس بریگیٹ کے سربراہ کی کمی کو بہت اچھے انداز میں پر کر دیا ہے میڈرلی اسرائی کے مطابق جنرل قاسم سلمانی کو جنوری دوہزار بیس میں امریکی فوج اور سہونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوس تنظیم موساد نے ایک مشترکہ کاروائی کے دوران بغداد ائرپورٹ پر شہید کر دیا تھا میڈرلی اسرائی کے مطابق جنرل امیر حاجیزادہ ایران کے فوجی زوابط کے تحت ایک بنیادی ستون کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں ریپورٹ کے مطابق جنرل حاجیزادہ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی بدولت ایرانی فضائیہ کو ایک نئی جہد دیتے ہوئے ہوم میٹ ڈران ٹیکنالوجی سے مکمل طور پر لیس کر دیا ہے